یہ چیزیں ہم اگر لے لیں گے تو ہم ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ایزیلی ہم کام بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سیدھی سلائیاں لگائی ہیں آپ پہ ترشی بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ اس کے ڈبے بھی بنا سکتے ہیں ویلکم بیک ٹو میرے چینل دا امبری السلام علیکم کیسے ہو آپ سب آج کے ویڈیو میں ایک ڈیفرنسہ پانچے کا ڈیزائن بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے شلوار کٹنگ کی ہے یہ پجامہ نہیں ہے لیکن آپ یہ ڈیزائن پجامے پہ ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیزائن دیا ہے یہ ڈیزائن آج کل بنے بنائیں مارکٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں جہاں سے آپ نلکیاں بکروں وغیرہ مطلب چیزیں لیتے ہیں وہاں سے یہ والی ڈیزائن بنے بنائیں آپ کو مل جائیں گے تو یہی میں نے ایک ڈیزائن لیا اور اس کو میں نے یہاں پہ ترچہ رکھا تو جو شلوار میں نے لینٹ میں لمبائی میں مطلب زیادہ ایکسٹرا پیس رکھا تھا وہ میں نے صرف ہاف انچ رکھا ہے اور یہاں پہ جو ہم کٹنگ کریں گے اس پہ نشان لگائیں گے تو ہم یہاں سے تھوڑی سی زیادہ مطلب یہاں پہ بھی اتنی اتنی کہ جتنا سلائی کے اندر آجائے بس اتنا ہی نشان لگائیں گے اور رکھیں گے اور اگر اس کے انچز میں آپ کو دکھاؤں تو لمبائی میں تقریباً چھینچ میں نے کٹ کیا ہے اور یہ جو پانچے کی چڑائی ہے وہ میں نے آٹھ انچ رکھی ہے اتنا زیادہ بھی نہیں ہے مطلب تو یہاں پہ پھر اس پیس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس پیس سے ہم نے اور پیس بھی کٹنگ کرنے ہیں اور اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے تو اب یہ والی جو بکرم ہے اس کو ہم نے پانچے پہ لگانا ہے تو اس کو میں نے درمیان سے اس طرح سے کٹ کیا اور پھر یہاں پہ درمیان میں اس کو لگایا تو جس طرح سے بنائیں گے تو یہ چیزیں ہم اگر لے لیں گے تو ہم ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ہم کام بھی کر سکتے ہیں اس کو صرف میں نے درمیان سے کٹ کیا اور اس کا جو درمیان تھا وہ میں نے برابر کیا کونہ جو ہے وہ اچھے سے نیت کیا اور اس طرح سے اس پیپر پٹی کو ہم نے اپنی شلوار پر لگا لیا تو اب ہم نے ایک پیس کٹ کرنا ہے جو کہ اس بکرم کے نیچے لگے گا اور پھر جو پانچے کا جو نیچے ہم نے دیزائن بتانا ہے اس کو برابر کرنے کے لیے اس پہ ہم نے کتنا کپڑا رکھنا ہے تو یہ میں نے جو سائر سے کپڑا بچا ہوا تھا اسی کو میں نے ٹیک کیا اور یہ جو پیس ہم نے کٹ کیا تھا اس کو یہاں پہ اوپر رکھیں گے اب نیچے سے میں نے یہ تقریبا ہاف انچ میں نے زیادہ رکھا ہے اور اوپر سے تقریبا ایک انچ زیادہ رکھ لیں گے اور اس پیس کی ہم سیدھی کٹنگ کر لیں گے ایک انچ کر لیں مطلب اتنا ہو جائے کہ نیچے اس کے آنا چاہیے اور یہ اس پیس کی میں نے اتنی سیدھی کٹنگ کر لی کیونکہ ہم نے یہاں پہ پنٹکس والی سلائیاں لگانی ہے تو یہ کپڑا ہمیں زیادہ چاہیے تو یہ دیکھیں یہ کپڑا اتنا زیادہ ہے اور زیادہ میں نے مطلب کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پہ یہ جو پیس بچا ہے یہ والا اس کو فول کریں گے اور جو پیس ہم نے کٹ کیا تھا اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اب جو پیس ہم نے اپنے ٹرولر کے اوپر لگانا ہے وہ والا کٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے سیم اس کے سائز بلکل اس کے برابر میں نے یہاں پہ نشان لگایا اور یہاں پہ کٹنگ کر لیں گے اور پھر ایک اور پٹی کٹ کریں گے کہ اتنی کے جتنی اس کے نیچے لگ جائے تو یہاں پہ تقریباً نے دیڑ ایچ میں نے یہاں پہ پٹی کٹ کی ہے وہی شیپ کی ہے جو شیپ میں نے اپنی ٹرولر پر رکھی ہے ٹرولر بھی ہے شلوار بھی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے تو شلوار بھی نہیں ہے اور زیادہ تنگ نہیں ہے کہ آپ اسے ٹرولر کہیں یہ نارمل سی کٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کٹنگ ویرا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ایک ہی کپڑے میں ایک ہی کٹنگ کے ساتھ ہے شلوار اور ٹرولر اور پجاما ہم کس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو میں نے پیس کٹ کیا ہے یہاں پر شلوار پر لگانے کے لئے وہ میں نے نیچے رکھا اور پھر سمبل جس طرح سے ہم نیچے کپڑا رکھ کے سلائل لگا کے تو پھر ایکسٹر کپڑا کٹ کر کے اور اس طرح سے ٹکٹ لگا کے تو اس کو سیدھا کر کے ہم نیٹ کرتے ہیں سیم اسی طرح سے میں نے بنایا ہے اور یہاں پر یہ جو ہم نے نیچے کپڑا رکھا تھا دیزائن بنانے کے لئے وہ ہم نے لیا اب اور اس کا میں بلکل درمیان کر رہی ہوں یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر دیا اور یہاں پر پھر میں نے لیس لی ہے لیس کا میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر یہ جوڑ لیس میں نے لی اور اس کا بھی ہاف کر کے مطلب یہ تھوڑا سپیر سا تو میں نے صرف درمیان میں لگایا اور پھر اس کو یہاں پر سیدھا رکھیں گے اب میرا جو کپڑا ہے وہ اوپر والی سائیڈ اس کی سیدھی ہے اور جو لیس ہے اس کی اوپر والی سائیڈ نیٹ نہیں ہے یہ میں نے اُلٹی رکھی ہے یہ دیکھیں پھر دوسرے بھی اس کو اس طرح سے لگا لیا اب اس کے اوپر بھی سلائی لگا لیں گے اس طرح کر کے دونوں طرف اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے کہ یہ نیٹ ہو جائے اب یہاں پر سلائیاں لگانی ہے تو سلائیاں آپ اپنی مرضی سے بلکل کنارے پر بھی لگا سکتے ہیں یا تھوڑا سا وقفہ کر کے پرنٹ ایکس والی سلائیاں آپ اپنی مرضی سے مطلب جتنا آپ کے پاس کپڑا ہے اسی طریقے سے پر سلائیاں لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر سیدھی سلائیاں لگائی ہیں آپ پر ترسی بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ اس کے ڈبے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً ہاف انچ کے فاصلے پر اس کو اس طرح سے برابر رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر سلائیاں لگا لی ہیں اور یہ سلائیاں لیس کے ایک طرف میں نے لگائی پھر دوسری طرف بھی اسی طرح سے ہم سلائیاں لگائیں گے اور دونوں پانچے جو ہے وہ اسی طرح سے نیٹ کر لیں گے تو یہ اتنا نیٹ ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر نیچے کی طرف میں نے لیس لگائی تھی تو لیس کو لگانے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے لیس الٹی کر کے لیس رکھی ہے سیدھی سائیڈ اس کی نیچے والی طرف ہے اور پھر اس کو سیدھا کریں گے تو نیچے سے ہم ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ساتھ ضرور کیجئے گا ایکسٹرالیشو ہے وہ کٹ کر دیں گے اور یہ والا پیس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو یہاں پر ہم نے اٹیج کرنا ہے تو اوپر سے جو کٹ بنے ہیں ان کے بالکل کنارے پر بھی ایک سلائی لگائیں گے نیٹ کریں گے اور یہاں پر میں نے ہلکی سی ڈیزائننگ کے لیے میں نے یہاں پر شائن والا دھاگہ لیا ہے یہ مشین کے اوپر ڈلتا ہے مطلب سوئی میں یہ والا دھاگہ ڈلتا ہے نیچے بوبین میں نہیں ڈلتا تو اس کی میں نے سلائی لگائیں مطلب پیر پیر کی یہاں میں سلائی لگا رہی ہوں سیم جس طرح سے کٹ ہیں اسی طریقے سے سلائی لگے گی اور اس سلائی سے یہ والا پیس یہاں پر اٹیج ہو جائے گا میں نے بلکل کنارے پر سلائی لگا کے اس کو اٹیج نہیں کیا کنارے والا سلائی جو ہے وہ میں نے الگ کر کے لگائی تھی یہ دیکھیں اور جو شائن والا دھاگہ کی سلائی ہے وہ میں نے اس پیس کو اٹیج کرنے کے لیے لگائی ہے اور پھر یہاں پر پرز لگا لیے چھوٹے چھوٹے تو یہ ڈیزائن اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیلی ڈیزائن کے ساتھ اللہ نکے پان